ہندوستان کے ایک شائر ہیں جنہوں نے ویسی صاحب پر طرح طرح کے بے بنیان الزامات لگائے ہیں اور سوشل میڈیا میں لگاتار میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور سے سبائی اور کانگریس والے اس پوسٹ کو سب سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں بھارت کے شائر جن کی عمر تقریباً انہتر سال ہے اور جن کو منور رانہ کے نام سے جانتے ہیں آپ تمام لوگوں کی شائری کو سنتے بھی ہیں مشائروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر شیرو شائری کر کے قوم کے نام پر شائری کر کے ان لوگوں نے اپنا نام کم آیا آج قوم پرے حالات سے گزر رہی ہے آج قوم پرے دور سے گزر رہی ہے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ویسی صاحب کو بی جے پی کے ایجنٹ بول لے ہیں اور ویسی صاحب کو بی ٹیم اور سی ٹیم بول لے ہیں میرا جواب سنیجے منور رانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ستر سالوں سے مسلمان بھارت کے اندر دریس سے بھی پتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے اتر پردیش کے اندر آپ کا جو مسیحہ ہے آخریش یادو اور آپ کے دوست مرائن سنگ یادو جی جو اتر پردیش کے اندر مکھے منتری رہے اس کا بیٹا پانچزار مکھے منتری رہا جس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اٹھارہ پرسن آرکشن دیں گے بے قصور مسلمانوں کی رہائی کریں گے آپ کی سرکار نے مسلمانوں کو کیا دیا مسلمان ظلم بربریت کی دور سے گزر رہا ہے مسلمان اس ملک کے اندر دلستری پتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے مسلمانوں کے ملی مسائل پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کی مساجد پر مکاتب پر مدارس پر خانقاؤں پر علماؤں پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں پر کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کی شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کی موبلنچنگ ہو رہی ہے کوئی نیڈر بولنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمانوں کے ملنی مسائل پہ کوئی نیڈر بولنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر کوئی نیڈر بیلیسٹر حسدودین اطشار صاحب جیسا بول رہا ہے تو آپ جیسے لوگ کم کو بی ٹیم اور سی ٹیم بولیں آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو قوم کے نام پر گوائیہ بن کر اور قوم کے نام پر واہی واہی لوٹ کر اور قوم کے نام پر مشاہہ پڑھنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آج اس دور کے اندر بیلیسٹر حسد الدین عویسی صاحب مظلوموں کی بے بسوں کی بے قسوں کی آواز بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بولنے والا ہے سمبیدان کے دائرے میں تو بیلیسٹر حسد الدین عویسی صاحب ہیں لیکن یہ دو ٹکے کے شائر جو قوم کے نام پر دلالی کر رہے ہیں قوم کے نام پر پیسہ کھا رہے ہیں قوم کے نام پر شیروشائری کر کر اور رونے کا ڈھون کر کے اپنے نام کو اونچہ کر رہے ہیں اپنے نام کو کمارے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ عویسی صاحب کو بی ٹیم اور سی ٹیم بول لے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو قوم کے نام پر بھیق مانگ رہے ہیں اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ عویسی صاحب کو بھاچپا کے ایجنٹ بول لے ہیں عویسی صاحب بی ٹیم ہے میرے سوالوں کا جواب دیجئے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو آپ کا نیتہ کیوں نہیں بولتا میرا سوال یہ ہے آزم خان صاحب پچھلے کئی دنوں سے جیل کے اندر بوئیل سی زندگی گزار رہے ہیں آپ کا لیڈر کیوں نہیں بولا کانگریس اور بسپا والوں آپ لوگ جواب دیجئے مسلمانوں کے ملی مسائل پر ٹریپل طلاب پر نرسی پر سی جبال اے پر کون سا لیڈر بولا موملین جی پر کون بولا حافظ جنیت پر کون بولا پہلو خان پر کون بولا دبریز انسانی پر کون بولا کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کا ووٹ سب کو چاہیے مسلمانوں کا ووٹ سب کو چاہیے ستہ کی کورسی پر بیٹھنے کے لیے لیکن جب مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہم اگر بول رہے ہیں اگر آج ہم مسلمانوں کی دلیتوں کی پچھڑوں کی عدیباسیوں کی مظلوموں کی بے بسوں کی بے قسوں کی آوازوں کو بھلند کر رہے ہیں تو ہم کو بی ٹیم اور سی ٹیم کے طرح طرح الزامات لگائے جاتے ہیں دو ہزار بائیس میں ہونے والے منحان زبا چناؤں میں یاد رکھئے آپ کی کرسی ہلانے کے لیے مدیس پہادر مسلمین پوری طاقت کے ساتھ چناؤں رڑنے جا رہی ہیں انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ چناؤں رڑنے انشاءاللہ جو آج ہم پر الزامات لگاتے ہیں اور جو آج ہم کو بی ٹیم اور سی ٹیم ہونے کا الزامات لگاتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی کا کوئی وجود نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی وڑ کٹوا ہے دو ہزار بائیس کے اندر تمہاری نیندوں کو حرام نہیں کر دیا تو مجلس اتحاد المسلمین کا نام بدل دیجئے مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ چناؤں رڑنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ایوپی کی عوام بہترین فیصلہ کرے گی مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان آخر کب تک سماجوادی بسپا کانگریس کی غلامی کرے گا ستر سالوں سے مسلمان زندہ بار مردہ بار کے نعرے لگاتے آ رہا ہے ستر سالوں سے مسلمان دلیس سی بکر زندگی کو زندگی پر مضبور ہے اس قسم پیدار کون ہے ارے کون ہی وران بڑھتا گڑی مدرسوں کے نام پر مدرسوں کے نام پر نظم پڑھ کر مشہور ہو گیا نجیب کے اوپر نظم گائی مشہور ہو گیا مسلمانوں پر نظم پڑھ کر اپنے آپ کو گوئیہ سمجھ کر پیسہ کما کر ایک راکھ پانچ لاکھ روپے لیتا مسلم قوم کے نام کا در لے کر اور گاگا کر اپنا نام روشن کر راہا ہے کونگریس میں جا کر ج keluتیاں سیدھی کر رہا کونگریس نے ایسے لوگوں کو تیتر بنا کے رکھا ہے سماجوازی میں بھی تیتر موجود ہیں بسپا میں بھی اور کونگریس میں بھی یہ قوم کے تیتر موجود ہیں جو قوم کو بکارانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قوم کو بہکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کو کٹوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگائیںabulary کہوں گا گا کر رو کر گھون کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے افسوس ہوتا ہے مجھے مجھے کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے سماج بات دیئے بس پاک کانگریس کیا دیا مسلمانوں کو انہوں نے بتائیا کیا دیا ہے بابری دیا آپ کو دادری دیا آپ کو کیا دیا آپ کو مزفرنگر دیا آپ کو دنگے فیسادات دیئے جہاں پر آپ کی ماں بہنوں کی اسمت کو تار تار کیا گیا اس لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے وقت کے حالات کو وقت کے نزاکت کو سمجھئے اپنی جماعت کو مضبوط کریے اپنی لیڈرشپ کو تیار کریے اپنی قیادت کو مضبوط کریے غلامی کی زنجیروں کو توڑیے یادوں کی اپنی جماعت ہے بھرمڑوں کی اپنی جماعت ہے دلیتوں کی اپنی جماعت ہے جاتبوں کی اپنی جماعت ہے سب کی اپنی سیاسی جماعت ہے مسلمانوں کی اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں ہونا چاہیے جب سب کا اپنا سیاسی لیڈر ہے سب کا اپنا سیاسی قائد ہے تو مسلمانوں کا اپنی سیاسی جماعت اپنا سیاسی قائد کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا یہ مسلمانوں کے ووٹوں کے ٹھیکے دار ہیں یادو اخریش یادو سماجبادی پارٹی کیا مسلمانوں کے ووٹوں کے ٹھیکے دار ہیں بسپا اور کانگریس جا مسلمانوں کے ووٹوں کے ٹھیکے دار ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا خون دیا اپنا پسینہ دیا اپنے پیسوں سے پارٹی کو سیچا لیکن اس کے بلیوز مسلمانوں کو کیا ملا اس لیے میرے بھائی سوچئے سمجھئے صحیح فیصلہ کرئے اور یہ منور رانہ عمران پرتاب گڑی جیسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جائیں گے ان کے کہنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم لوگ کوئی طاقت کے ساتھ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی راستے امید ہے ہم تمام لوگ کو کھرپور کامیابی ملے گی سنگھٹن کو مضبور کرئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے ہی کوشش کرئے گرنے گورنانے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے اپنی پولیٹیکل جماعت کو اپنے سیاسی قائد کو چنئے السلام علیکم ورحمت